بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایم سی کیوز سیلیکٹ کی ہیں اس مختلف سیٹس کے شکل میں پہلے سیٹ میں ہم نے فیفٹین ایم سی کیوز لکھی ہیں جو کہ انشاءاللہ بہت ہی امپارٹ ایٹ ہوں گیا آپ کے لیے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کی کوئیسٹن کی جانب پہلا کوئیسٹن ہے پرسیجر آف ٹرانسفیرنگ فائلز دیت اگزیسٹنگس آن انٹرنیٹ یور کمپیوٹر اس کارڈ اس پرسیجر کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کمپیوٹر سے تو انٹرنیٹ سے لے کر کمپیوٹر سے کیا دیا تو اس کو اس پرسیس کو ہم ڈاؤنلیڈنگ کہتے ہیں جو بھی افشن اس کا رائٹ ہے اگر آپ تو اگر آپ گھٹے ہیں۔ اگر آپ گھٹے ہیں ہی کوئی سب پ bombers کل آباہ کٹے ہیں How to lum what is thehead اگر آپ گھٹے ہیں۔ آسیٹنگ سب پر ، آپ گھٹے ہیں جنٹ پارچاری آپ گھٹے ہیں۔ اگر آپ گھٹے ہیں جو ترجم اور انٹرنت کو کچھ آپ گھٹی ہیں۔ جنٹ کے ری ہر مکس بن ساؤنش مود کو زیادراف سوجہ آپ گھٹا سکتے ہیں۔ میں نہ مجا بھی نہیں بنا کہا فائلовали کے ہوم پیج اس کو کہا جاتا ہے آگے پیسٹن ہے چوتھا پیج ون آف فالوینگ از نارڈ فال انہی سارچ انجن کٹیگری ان میں سے کون سا جو انہی سارچ انجن کی کٹیگری میں نہیں آتا تو بینگ ہو گیا یاو اور گوگل جس آرے سارچ انجن ہیں تو ونڈو اس میں سے سارچ انجن نہیں ہے آگے پیسٹن نمبر پانچ ہے تک کنفرمیشن آف لاغن نیم اور پاس ورڈ کسی بھی کوئی بھی کاؤنٹ کو لاغن کرتے ہیں اور پاس ورڈ کو اس کیا کہتے ہیں کسی اپشن اس کا ورائٹ ہے اگر چھتا کوششن ہے وچہ اس دی کریکٹ اپشن دیٹ انٹرنیٹ ایکسپلیرر فال انڈر انٹرنیٹ ایکسپلیرر جو کہا ہوتا ہے پی سی کے اندر یا لیپٹ آپ کے اندر اس کو انہوں نے پچھا ہے کسی ان میں سے اس کا کون سا کریکٹ ہے تو اس کو ہم سی سوری لکھا ہوئے جہاں پر اس کو بروزر کہتے ہیں جو ای اپشن اس کا رائٹ ہے اگری کوششن ہے what do you know about the full form of hdml hdml اس کی کس کا مخفف ہے تو اس کم ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کہتے ہیں تو اس کو ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کہتے ہیں آگے ہیں the moving process from one website to another website is known as اس کا کہتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ سے دوسرے ویب سائٹ پر موو کرتے ہیں تو اس کو براوزن کہتے ہیں ڈاؤلوڑنگ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ کسی انٹرنیٹ سے کیمپیوٹر پر جو ہم کسی انٹرنیٹ کو ڈاؤلوڈ کرتے ہیں اور کسی ویب سائٹ سے توسری ویب سائٹ پر اس پرسس کو براوزن کہا جاتا ہے the identification of any computer on internet is absorbed by identification of any computer internet وہ کسی کی جاتی ہے تو ip address یعنی کے جو ہم پڑھا ہے کہ ip address کس کا مخفف ہوتا ہے تو وہ ip address b option اس کا رائٹ ہے from which region we can change the name of the user account of any user name account اس کو تبدیل کر سکتے ہیں control panel میں ہوتا ہے یہ option یہاں سے ہم پینلوڑ تبدیل کر سکتے ہیں user account in which of the following situation the running application of any user account remains active کس situation میں application جو run کر رہی ہوتی ہے user account کی وہ active ہوتی ہے تو when user is switched by admin جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ active ہو جاتی ہے یہ اپشن اس کا رائٹ ہے if the my computer icon is available on the desktop it can be brought through to display property جب پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کیا 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 ڈیٹیلز ہیں the presentation animations in a powerpoint can be repetitive how many times uh presentation animation ہوتی ہے وہ powerpoint کی وہ کتنی دفعہ repeat کے کی جا سکتی ہے تو اس کا option ڈی رائٹ ہے دو سے لے کر آہ دس تک اس کو repetitive کیا جا سکتا ہے آگے جو آج کا جو last question ہے which one of the following is known as an example of separate sheet software تو ان میں سے کونسا separate sheet software ہے تو ایم اس وارڈ ایم اس ایکسل ایم اس پاور پوائنٹ اور اللہ 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 نہیں ہے یہ آپ جو رائٹ آنسل ہے وہ ایم اس ایکسل ہے تو اسی طرح آپ کو یہ پہنرا question تھے آپ کے لئے مزید بھی question کی سریز set پیسٹ کریں گے آنے والی ویڈیوز میں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ویڈیوز تک پہنچ سکیں شکریہ